دوستو آپ سب کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ آج ہم بات کریں گے ٹرائیڈ اینڈ شیئر کے لیٹیٹ اور یہاں پہ کل مارچ تین دوہزار اکیس کے لیٹیٹ جانیں گے پورا ڈیپتھ انالیسی پورے ٹیکنیکل انالیسی کے ساتھ اور جو بھی لیٹیٹ اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور آنے والے دنوں میں کیا ٹارگٹ بن رہے ہیں سب ہی جانیں گے اس ویڈیو کے مادم سے تو دوستو یہاں پہ سب سے پہلے ہم بات کر لیں اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مارچ دوہزار اکیس کی اپ ڈیٹ ہے تو اپ ڈیٹ یہ ہے ٹرائیڈ اینڈ نے لانچ کی ہے تین پارٹ کی یہاں پہ سیریس جس میں فرسٹ پارٹ میں یہ ابھی یہاں پہ جو ہے دھگوڈ پیپر بنا رہے ہیں یعنی کہ جو ٹریز کو کٹ کر کے یہاں پہ پیپر بنا جاتے تھے اب یہ ٹریز کو کٹ نہیں کریں گے اس کی جگہ یہ کیا یوز کریں گے وہ بھی ان کی سٹیٹمنٹ میں یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے کارپینٹر ویسٹ ویڈ سٹرا وینئر چپس وغیرہ کا ویسٹ یوز کر کے دھگوڈ پیپر یہاں پہ بنائیں گے اور یہاں پہ جو ہے یہ سییو کریں گے لگ بگ 1.82 ملین ٹریز جو ہر سال کٹ کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے پیپر بنتے تھے اس سب کو یہ سیو کر کے اب اس نئی ٹیکنیک کو جو لانچ کی ہے یہاں پہ ٹریڈنٹ نے انڈیا کے اندر تو اس کی بدولت آپ یہ بنائیں گے یہاں پہ پیپرز اور آپ یہاں پہ جو ہے یہ انیشیٹیو لیا ہے ٹریڈنٹ نے تو ٹریڈنٹ کو سب سے پہلے بہت بڑا پرافٹ ہوگا کیونکہ جو بھی کمپنی انیشیٹیو لیتی ہے کسی چیز میں سب سے بڑیا پرافٹ اس کو آتا ہے فورسٹ امپریشن میں تو ٹریڈنٹ نے یہ سٹیپ لے لیا ہے اور بات کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ تین پارٹ کی سیریس ہے اس میں فورسٹ پارٹ میں یہ ویسٹ کی بدولت بنا رہے ہیں اور اگر یہ سکسیسفول ہوتی ہے تو آگے اس کی سیکنڈ اور تھارڈ پارٹ سیریس میں بھی الگ الگ ٹیکنیک یوز کر کے اپنے بیزنس کو بہت بڑا کریں گے اور یہاں پہ فارمر کو بھی بہت زیادہ اس میں بینیفیٹ ملے گا جو ویٹ کا سٹرا جو ویسٹ ہے وہ یوز ہوگا اس میں اور اس کی وجہ سے یہاں پہ فارمر کو بھی بہت بڑا بینیفیٹ دیکھنے کو ملے گا یہ یہاں پہ بتایا ہے چیئرمین ہے جو ٹرائیڈنٹ لیمٹیٹ کے انہوں نے اپنی پولی سٹیٹمنٹ میں یہ سب چیزیں بتائی ہیں اور دوستو یہاں پہ ابھی کچھ دن پہلے ٹرائیڈنٹ نے جو ہے یہاں پہ ایف آئی سی سی آئی کا جو آواتر آوارڈ ہے دوہزار بیس کا وہ یہاں پہ ون کیا ہے جو یہ آوارڈ ہے یہاں پہ فیڈریشن آف انڈیا چیمبر کومرس کی طرف سے دیا گیا ہے تو یہ آوارڈ بھی ون کیا ہے انہوں نے وارٹر سیونگ کی ہے بہت زیادہ اس کے اوپر یہ آوارڈ ملتا ہے تو دوہزار بیس کے اندر یہ آوارڈ ٹرائیڈنٹ کو ملا ہے اپنے سیکٹر میں تو دوستو اور بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ اور ٹیکنیکل انرسیز دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے آپ کو بتا دیں یہاں پہ ہمارا چینل ٹیلیگرام پہ سکسیس بروکر کے نام سے سیچ کر کے جائن کر لیں لنک ڈسکریپشن میں بھی ہے وہاں سے آپ جائن کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم شیئر مارکٹ کے لیٹسٹ اپ ڈیٹ پروائیڈ کرتے رہتے ہیں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تو دوستو باقی کچھ ریزارٹ دیکھتے ہیں اور پھر ہم کل کا اور اگلے ہفتے کا پورا انالیسیز دیکھیں گے تو یہاں پہ کوارٹر لی بیس پہ ریزارٹ دیکھ رہے تھے کیسا رہا ہے تو یہاں پہ ٹوٹر ریونیو دیکھ سکتے ہیں ہر سال انکریس ہوتا رہا ہے یہاں دوستو بیس میں انڈ ہوا کوارٹر جو اس میں سیون ہنڈرڈ فورٹین کروڑ کا ہوا پھر انکریس ہو کے لیون ہنڈرڈ سیمٹی سیون کروڑ کا اور ابھی جو کوارٹر انڈ ہوا ہے اس میں یہاں پہ ٹھرٹین ہنڈرڈ ایٹھ کروڑ پہ جا پہنچا تو ریونیو جو ہے ہمیشہ یہاں پہ انکریس ہوتا دیکھا ان کا اور نیٹ انکم کی بات کریں وہ دس کروڑ کا ہوا تھا دوہزار انیس میں ایک سو پانچ کروڑ کا ہوا دو سیپتمبر کے کوارٹر میں ساری یہ جو ہے فرشٹ کوارٹر اور سیکنڈ کوارٹر کی بات کر رہے ہیں اور سیپتمبر دوہزار بیس میں کوارٹر سیکنڈ میں بات کریں اس میں بھی یہاں پہ ایک سو پانچ پہ پہنچا اور کوارٹر تھارڈ میں یہاں پہ ایک سو بارہ کروڑ پہ پہنچ چکا یعنی کوارٹر ٹو کوارٹر بہت ہی بڑیا یہاں پہ ریزلٹ دیکھنے کے آئے ہیں ٹرائیڈنٹ کے تو یہاں پہ کچھ ٹیکنیکل انیلیسی کی اقارنگ دیکھتے ہیں کیا سیچویشن بن رہی ہے تھوڑے یہ لانگ ٹرم کے ابھی انیلیسی آپ کو ڈیلی اور ویکلی بیسیز پہ آگے بتائیں گے تو دوستو یہاں پہ جو ابھی 14.20 کا جو ریزلٹنز زون ہے اگر یہ یہاں سے بریک ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک سٹرانگ ریزلٹنز زون یہاں پہ بنتا جا رہا ہے اگر یہ یہاں سے یہاں پہ بریک ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ جو ہے لگ بگ 17 اور 18 کے ٹارگٹ ایک مہینے میں جاتے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بس یہ جو ریزلٹنز ہے یہ سٹرانگ ریزلٹنز بریک ہونا چاہیے یعنی اس کے اوپر کے ریزلٹنز بننے چاہیے پہلے ہم انڈیکیٹر کے اکارڈنگ دیکھ لیتے ہیں آگے والے دنوں میں کیا استطیق بننے والی ہے ایم ای سی ڈی انڈیکیٹری یہاں پہ سیٹ ہے اور ون منت کا پیرامیٹر ہے تو یہاں پہ جو ہے سٹرانگ بائی کا سیجنل مل رہا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سیجنل لائن نے یہاں پہ اس کو کٹ کر لیا ہے یعنی کہ سٹرانگ بائی کا سیجنل ایم ای سی ڈی کی طرف سے مل رہا ہے اور آر ای سی کی بات کریں اس میں بھی یہاں پہ جو ہے آور سولٹ زون میں ہے یہاں پہ انڈیکیٹر اور یہاں سے بھی بائی سیجنل کے ایٹی پرسنٹ چانسز دیکھنے کو مل رہے ہیں آر ای سی انڈیکیٹر کی طرف سے تو اب ہم ڈیلی اور ویکلی بیسیز کا انیلیسیز یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں دوستو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ابھی جو پرائیس ہے فورٹین کے آس پاس چل رہی ہے اس کی پرائیس اور دوستو اگلے ہفتے میں جو آج کے دن سے آگے والا ویک آنے والا ہے اس میں اگر یہاں پہ جو فورٹین پائنٹ تھٹی ٹو کا جو ریزسٹنس ہے اگر اس سے یہ بریک کرتی ہے بریک اوٹ ہوتا ہے اگر یہ یہاں سے تو پھر آپ کو کافی اچھے یہاں پہ ٹارگٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسا کہ فورٹین پائنٹ سکسٹی کا اور اس سے بھی پلس ٹارگٹ نیکسٹ ویک میں دیکھنے کو یہاں سے مل سکتے ہیں تو آپ نے نظر رکھنی ہے دوستو یہاں سے فورٹین پائنٹ تھٹی ٹو والی پرائیس پہ نظر رکھنی ہے اور دوستو اگر ہم اب بات کریں یہاں پہ سپورٹ کی تو اگر یہ نیچے کی طرف 13.74 میں نیکسٹ ویک میں اس کے بریک ڈون کرتا ہے تو اس کے بعد آپ کو گراوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے نیکسٹ ویک میں 13.05 تک گراوٹ یہاں سے جا سکتی ہے تو آپ نے سپورٹ کا جو نظر رکھنی ہے وہ نیکسٹ ویک کے اندر 13.74 کی پرائیس پہ نظر رکھنی ہے تو یہ تھے سپورٹ اور ریزسٹنس نیکسٹ ویک کے لیے کل سے سٹارٹ ہو جائے گا مطلب کل سے آگے والے دنوں کے لیے تو دوستو باقی ہم بات کر لیں کسی بھی شیئر میں انویسٹ میٹ کرنے سے پہلے آپ کو اس کی انویسٹ میٹ چیک لسٹ جاننا بہت ضروری ہوتی ہے تو اس میں مین پائنٹ رہتا ہے انٹری پائنٹ تو انٹری پائنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ بن رہا ہے یعنی اگر سولڈ زون میں ہے یہاں پہ ہم نے آپ کو پیچھے انڈیکیٹر میں بتایا آر ایس آئی جہاں پہ تھا آور سولڈ زون میں انٹری پائنٹ بن رہا ہے لیکن ریڈ فلیگ یہاں پہ اس کا فونڈ آ رہا ہے یہاں پہ سٹاک جو ہے اے ایس آئیم لسٹ میں ہے لیکن پھر بھی انٹری پائنٹ بنا ہوا ہے اور یہاں پہ کمپنی اچھا ہیلتھی ڈیویڈنٹ بھی پی کرتی رہتی ہر سال یہ بھی ایک آپ کو ڈبل سے ٹرپل بینیفیٹ ملتا ہے ڈیویڈنٹ کے ذریعے اور ریٹرن بھی ایفٹی ریٹ کے کمپیریزن میں کافی اچھے دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیویڈنٹ کی لسٹ تو دوستو ڈیویڈنٹ کی بات کریں کمپنی دوزار اٹھرہ میں بھی ڈیویڈنٹ پی کیا اور دوزار انیس میں ایک بار دو تین چار بار کمپنی نے ڈیویڈنٹ پی کیا تو اندازہ لگا سکتے ہیں کمپنی کتنا بڑیہ ڈیویڈنٹ بار بار دیتی رہتی ہے اور دوزار بیس میں جب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فیب ٹونٹی سیون کو پچھلے سال ایک سال کمپلیٹ ہو چکا تب بھی یہاں پہ ڈیویڈنٹ پی کیا یعنی دوزار اکیس میں بھی ڈیویڈنٹ ہنڈر پرسنٹ چانسز ہیں پی کرنے کے ٹرائڈنٹ کے تو یہ بھی آپ کو ایک بہت بڑا یہاں سے ایکسٹرا بینیفیٹ دیکھنے کو مل سکتا اگر آپ ٹرائڈنٹ میں انویسٹ کر دیتے ہیں اور دوزار سب سے بڑیا بات یہ ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں کوارٹر تھری کا اینڈ میں یہ ڈاٹا لیا گیا ہے جو پرموٹر ہولڈنگ شیئر پیٹرن ہے اس کا وہ کافی سٹرانگ ہے سیمٹی تھری پرسنٹ جو ہولڈنگ ہے اس کی یہ کافی اچھا سیجنل رہتا ہے سبھی انویسٹر کے لیے جس بھی شیئر کی جو شیئر ہولڈنگ پیٹرن اگر زیادہ ہو پرموٹر کا تو کافی اچھے ریٹرن دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں اور دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آج جو ہے یہاں پہ ڈبل ہو چکا اس کا ویلیوم ٹریڈ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے کیونکہ اس کی کافی زیادہ اچھی نیوزیں نکل کے آ رہی ہیں اور ساتھ میں ٹیکنیکل انیسٹ بھی کافی سٹرانگ ہے تو تبھی یہاں سے اس کا ٹریڈ جو ہے ویلیوم ٹریڈ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے ٹوٹل اور یہاں پہ اس کی پرائس میں آج بھی یہاں پہ 1.45% کی تیزی دیکھنے کو ملی ہے اور شیئر پرائس 14 کے قریب پہنچی ہے اور ساتھ میں یہاں پہ منی کنٹرول کی طرف سے آگے ویکلی بیسیز پہ آپ یہاں پہ فرسٹ ایجسٹنس دیکھ سکتے ہیں یہ تو بریک ہو چکا اس کے قریب ہی ہے پرائس 14.17 کا اس کے بعد ہے 14.53 کا اس کے بعد 14.77 کا بنتے آپ کو دیکھ سکتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سپورٹ بھی 13.57 کا 13.33 کا 412.97 کا نیکسٹ ویک کے لیے اور یہاں پہ دوستو جتنے بھی انیلسٹ ہیں وہ لگ بگ 100% چانسز یہاں پہ اس میں بائی کرنے کا سیجنل کے دیر ہیں سبھی انویسٹرز کو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اتنا اچھا یہاں پہ سٹرانگ پوزیشن ہے ٹرائیڈینٹ کی اور مارکٹ کیپ کافی بڑا ہے ٹرائیڈینٹ کا آپ دیکھ سکتے ہیں 6894 کروڑ کا بہت بڑا مارکٹ کیپ ہے جو کہ 334 رینک کرتی ہے یہ شیئر مارکٹ کے اندر آپ نے مارکٹ کیپ کی اکارڈنگ اور یہاں پہ ٹرائیڈنگ ویو کی طرف سے بھی یہاں پہ اچھی بائی کا سیجنل دیکھنے کو مل رہے ہیں ان کے سب بھی انڈیکیٹرز کی اکارڈنگ اور باقی بات کریں منی کنٹرول سے یہاں پہ 96% اور 2% ہولڈ کے یعنی لانگ ٹرم انویسٹرز جتنے بھی ہیں یہاں پہ 98% بائی کی چانسز ہی یہاں سے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں تو آپ کا کیا اپنین ہے ٹرائیڈنگ کے ریلیٹڈ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں اس سے بھی ہمارے ویورز پہ بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنی تھا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں باقی ابھی تک اگر آپ نے انسٹرگرام پہ ہمیں فالو نہیں کی ایسکسس بروکر کے نام سے ہمارا چینل ہے انسٹرگرام پہ آپ فالو کر لیں اور ساتھ میں ہمارے ٹیلی گرام پہ ایسکسس بروکر کے نام سے جائن کر لیں اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں تو اب آپ کے ساتھ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اپنا دیان رکھئے گا